بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جیز کیش اپلیکیشن سے یوٹلٹی بلز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو پے کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا دوستو ویسے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو بھی بلز ہیں آپ لوگوں کے بجلی کے گیس کے اور بھی بلز آپ لوگ جیز کیش یا ٹیلینر ایزی پیسہ یا کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے پے کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بینک یا کسی بھی اور برانچ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جسٹ آپ لوگوں کے پاس اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس میں بیلنس ہونا چاہیے آپ لوگ اپنے جو بھی بلز ہیں وہ آن لائن پے کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گیس کا بل جو ہے وہ پے کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا جیز کیش سے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ کو اوپن کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ کو اوپن کیا ہے آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو جانا ہے آپ لوگوں نے اپنا ایم پن انٹر کر کے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں لوگن ہو لینا ہے تو یہاں پہ میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو چکا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ انٹرفیس آ چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے یوٹیلٹی بلز پہ کلک کر لینا ہے میں نے یہاں پہ یوٹیلٹی بلز پہ کلک کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ الیکٹرک سٹی کا بل پے کر سکتے ہو اور گیس کا وارٹر انٹرنیٹ ٹیلی فون جو بھی آپ لوگوں کا بل ہے تو میں گیس کا پہ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ گیس کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دو کمپنیاں ہے تو یہاں پہ میں سوی سدرن گیس کمپنی جو ہے وہ نیچے والی اس پہ کلک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے انٹر کسٹمر نمبر تو آپ لوگوں کا جو بل آتا ہے تو اس کے اوپر کسٹمر آئی ڈی ہوتی ہے کسٹمر نمبر لکھا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ لوگوں نے اپنے حساب سے اپنا جو بھی کسٹمر آپ لوگوں کا نمبر ہوگا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ فیچ بل پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں فیچ بل پہ کلک کر لیتا ہوں تو اس کی جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ یہاں پہ آ جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو بھی بل ہے اس کا اماؤنٹ ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے پانچ سو بیس روپیہ اس کی بل کی جو اماؤنٹ ہے اور ڈیو ڈیٹ آپ لوگ اس میں چیک کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک اور بات بزارہ چلوں کہ صرف کسٹمر آئی ڈی ہونا چاہیے تو بل کی آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی کسٹمر آئی ڈی آپ لوگ انٹر کریں گے آپ لوگوں کی پوری ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو پہ آفٹر ڈیو ڈیٹ جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ پندرہ اگسٹ دوزار بائیس ہے اور اس کے بعد اگر آپ لوگ بل پہ کریں گے تو پانچ سو ساٹھ یہاں پہ آئے جو بھی ٹیکس لگے گی وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو شو ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کیا کر لینا ہے یہاں پہ کنفرم پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کنفرم پہ کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے ایم پن انٹر کر لینا ہے جو بھی آپ لوگوں کے جیس کش اکاؤنٹ کا ہوگا تو یہاں پہ میں نے انٹر کر دیا ہے اور یہاں پہ ابھی تھوڑی لوڈنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جی ہمارا جو پیڈ ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹرانزیکشن سکسیس فولی اور ہمارا یوٹلٹی بل پیڈ ہو چکا ہے اور اس طرح سے آپ لوگ اپنی کسی بھی یوٹلٹی بل کا بل جو ہے وہ یہاں سے پی کر سکتے ہیں اس کا سکرن چھوٹ لیں اور یہاں پہ سیو اس کو کریں یہ ٹرانزیکشن کو تو آپ لوگ اپنے پاس محفوظ رکھیں اس طرح سے آپ لوگ یوٹلٹی بل پی کر سکتے ہیں جیسا کش اکاؤنٹ سے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ